ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ایک اہم بات ہے جو میں نے سب کے سامنے کہنی ہے ابھی آپ کو کہوں گا تو آپ جو ہے نا کال کی طرح گسے میں آ جائیں گے ماشاءاللہ جی پیارے بین بھائیو یہ دیکھیں اتنی بڑی گھنٹھڑی جو ہے نا اٹھا دی ہے مجھے اور آپ جو یہ دیکھیں وہی ڈرتی نہیں ہے وہی ڈرتی کیوں نہیں ہے یار وہ دیکھو تو آج جو ہے بہت خوشی کی بات ہے اور ادھر یہ اس کی آنکھیں جو ہے نام کیوں ہوئے ہیں کیا ہوگی ہے زہن پتر میں سے نہیں مان رہا تھا تو میں فوٹو لے آئے ہوں فوٹو لے آئے ہو دلہنکا دلہنکا یہ ہے واہ جی واہ واہ جی واہ فوٹو دیکھ لو چیسے لے آئے ہیں کہ ہاں دیکھ لو دیکھ لو یہاں دیکھنے میں کیا ہے یہ دیکھ رہا ہے مست اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بادل بھی ہیں اوپر آج بارش کا بھی بتایا ہے کہ آج بارش بھی لازمی آنی ہے دیکھتے ہیں کہ بارش آتی ہے یا نہیں آتی آج ویسے چانت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں اور ماشاءاللہ صبح صبح جو ہے نا ناشتہ جو ہے نا بن رہا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ناشتہ تیار ہو چکا ہے یا ابھی تک نہیں ہوا اور باقی جو ویڈیو ہے وہ سب بین بھائیوں سے شیئر کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اسلام علیکم علیکم سلام کیا حال ہے امی جان ٹھیک ہے طبیعہ سیعت کیسی ہے سکتہ الحمدللہ ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہے ہاں جی روٹیاں لگا ہے اور لگ گئی ہیں یا ابھی رہتی ہیں روٹی دے پکانیے وہ دیکھو انیزہ آگئی ہے انیزہ آگئی ہے روٹی دو وہ کہتی ہے مٹھی روٹی دو چینی کی کہہ رہی ہے انیزہ مٹھی روٹی چاہیئے مٹھی روٹی مٹھی روٹی مٹھی روٹی کھوشیں واہ بھائی بھائی مٹھی روٹی بان رہی ہے اور پھر صاحب نے کھانا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی یہ ہے صوبہ کا جو ہے ناستہ امی جان تیار کر رہی ہے اور یہ مٹھی روٹی بان گئی ہے جو اوپر رکھی ہوئی تھی مکھی والی وہ تھی مٹھی روٹی ہاں جی ہاں ماشاءاللہ جی پیارے بھائیو ناستہ جو انا تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بھنڈی کے ساتھ ماشاءاللہ اور روٹیاں بھی آگئی ہیں صبح صبح ناستہ کرتے ہیں پانی وغیرہ بھی آگیا ہے تو جس بہن بھائی نے ناستہ کرنا ہو تو ہمارے ساتھ آکے کر سکتا ہے پھر جو انا ناستہ کر کے چلیں گے کام پہ تو اس کے بعد جو انا ویڈیو آپ سے باقی کی شیئر کریں ماشاءاللہ جی پیارے بہن بھائیو موسم جو انا برداستہ اور وی آئی پی ہو چکا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ گیارہ بجے تک بارش آ جانی ہے تو لگتا ایسا ہے کہ بارش جو انا آنے والی ہے یہ دیکھیں بادل ہی بادل ہیں چاروں طرف سے بادل ایک دوسرے سے مل جل گئے ہیں اور ابھی جو انا بس اللہ پاک نے کہنا ہے کہ بس جی ہو جو شروع تو اس کے بعد جو انا باقی بارش آنے والی ہے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے طبیعت بلکل ٹھیک ہے فٹ فٹ ماشاءاللہ گوشت گوشت لگ رہا ہے موٹے تازے بندے ہیں کھاتے پیتے ہیں آپ کی طرح نہیں ہیں ہم بھی کھاتے پیتے ہیں لیکن گوشت گوشت نہیں لگتا یار کی ہو گیا پتہ نہیں پیٹ میں کی نہیں ہو گیا میرا اببا جان خوراک کھاتا تھا وہ بھی ماشاءاللہ میری طرح موٹے کھاتے تھے بھی موٹا تھا اور آپ کی اببی بھی اس کی طرح آپ پھیر کیوں کمدر ہو گئے ہیں یار یہ دوسری پوز میں آگیا ہوں وہ نانے مامے والی یہ بات ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی جو ہے نا چلتے ہیں ادھر ہم ہی کہا رہی تھی گھاس میں نے کہا چلیں گھاس اٹھا لیں اور موسم کیوں کہ زبرداست ہو چکا ہے تھنڈا موسم ہو چکا ہے انجوئے کرنے کا موسم ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اہم بات ہے جو میں نے سب کے سامنے کہنی ہے ابھی آپ کو کہوں گا تو آپ جو ہے نا کال کی طرح گھسے میں آ جائیں گے تو اسی وجہ سے میں نہیں کرتا مجھے اہم بات کرنی ہے ہاں جی آج خوشی کی بات ہے بہت خوشی آج بہت خوشی کی بات آج میں نہیں کسی کو کچھ کرتا کیونکہ کال بھی بہن بھائیوں نے اعتراض کیا تھا کہ جیسے ہی آپ کو بابا نے کہا ہے آپ کا رشتہ کر رہے ہیں بھاک ایسے اٹھ پڑے آپ بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا نا میں نہیں گوستا ہوں تبھی آپ اپنی مرضی سے جو کرنا کریں ہاں تو چلتے ہیں ابھی گھاس اٹھاتے ہیں پھر ایسی بات ہے ایسی بات ہے کہ سن کے جو ہے نا مجھے تو مزہ آگیا خوشی ہو گئی تو آپ کو مزہ آگیا الحمدللہ خوشی جو ہے نا کال جی میں نچے دیتے ہیں کال جی میں نچے کڑے ہوں تو آپ کو مزہ آگیا نچیں گے نچیں گے نچیں گے نچیں گے نچیں گے نا اے آدل تو سارا گھا خوا گئی نا بکری کو لوک کڑے ہو گئی کڑے چھوپ رہا ہائیں تو بکری چھیکتے سارا گھا خوا گئی نا اے یہ دیکھو جی چھپا پڑا ہے یہ اتہ دیکھ اتہ دیکھو ہاں میرا سونا تیکو کشاکن میادا اتہ دیکھو ہاں چاچا بیٹھا ہوا ہے چاچا بیٹھا ہوا ہے چلو جی اس کو باکش نہیں دیتے اب ہی جا رہے ہیں گھاس اٹھانے کیونکہ ادھر کا ویلیج زبرداست نظر آ رہا ہے جاتے ہیں گھاس بھی اٹھاتے ہیں اور صاحب بین بھائیوں کو آج ویلیج بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد جو بات چیت ہونے ماشااللہ جی یہ خجی بھی ٹوک گھیدہ لگتا ہے کیونکہ یہ خجی جو ہے تین سالوں سے اس کو کسی نے نہیں ٹکا تو آج جو ہے نا ٹوک گھیدہ ہے اور ویلیج دیکھیں جی پیارے بین بھائیوں ہان جیز ہیں نا ادھر بھی محول ادھر بھی محول سامنے بھی محول آدھر میں ایک چھوٹا سا رستہ جا رہا ہے اور زبرداست وہ لگ رہا ہے ماشااللہ تو یہ ہے ہمارے گاؤں کا ویلیج تو کیسا لگا سب بین بھائیوں کو یہ ہے ہردال جو بکریوں کو کھواتے ہیں اور یہ ہے جنجھون یہ جنجھون کا جنگل ہے اور سامنے یہ ہے جوار کیونکہ یہ جیسے گاؤں ہے نا تو اس میں فصلیں ہی ہوتی ہیں جہاں سے دیکھو گے نا آپ کو کوئی کسی چیز کی فصل کسی چیز کی فصل ایسے ہی نظر آئے گی ابھی سامن کا مہینہ جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور ابھی بھی کوئی کوئی خجوریں بچی ہوئی ہیں جب یہ موسم آ جاتی ہے نا سامن کی تو پھر خجوریں کھانے کو موٹ کرتا ہے تو کھاتے ہیں بعد میں نہیں دل کرتا تو جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اتنا دل کرتا ہے خجوریں کھانے کا اتنا دل کرتا ہے کہ بس کیا بتائیں اب یہ ختم ہو چکا ہے اور خجوریں کھانے کا ہمیں بہت دل کر رہا ہے ماشاءاللہ جی پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں اتنی بڑی گھنٹھڑی جو ہے نا اٹھا دی ہے مجھے اور آپ جو ہے نا مزے سے آ رہے ہیں نا آن جی وہ دوسری کی در ہے امہ زبید کی در ہے وہ لکنی تھوڑی سی تھی وہ لکنی اٹھا رہی ہے یہ کیا اٹھایا ہوا ہے جنجون ہے جنجون اٹھایا ہوا ہے اور وہ کون آ رہا ہے وہ زین آ رہا ہے آجا بھائی چلیں آجا بھائی چلیں میرا ہاں مہدہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں وہی درتی نہیں ہے وہی درتی کیوں نہیں ہے وہ دیکھو آجا ہاتھ پہ بھائی درستی بھی نہیں ہے ابھی جو پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے نا موسم زبرداستہ اور وی آئی پی ماشاءاللہ بان چکا ہے یہ دیکھیں پیڑ ماشاءاللہ بان چکا ہے بلکل وی آئی پی اور ادھر بیگم صاحبہ جو آ گئی ہیں اور لوک بھی چینج ہو گئی ہیں سلام علیکم کیا حالاں جی ٹھیک ہو طبیعہ صحت کیسی ہے صاحب بھائی کہتے ہیں کہ اپنی بیگم کو کہو زور سے علائے آپ پھر ہولے والاتی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز نہیں آتی کیونکہ آپ اس کو کہیں نا کہ ہمارے نا مبائیوں کی آواز کم ہے ہاں تو اتنا تو علا ہو جیسے آپ بھلا رہی ہو تو وہ آواز جائے گی ٹھیک ہے نا سلام کا دو صاحب بھائیوں کو السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا حالے ٹھیک کو امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک 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 ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں مسکرات رہیں بالکل پھولوں کی طرح الحمدللہ میں بھی ٹھیک اور باقی گھار علی ماشاء اللہ ٹھیک ہے ہمارا صبح کبھی لوگ جو بھائی شٹارٹ و لوگ کو لائک کریں سپرائی کریں جہاں تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے ویڈیو کو مکمل واش دیا کریں ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرنا ہے ویڈیو آج کی زبرداست ہونے والی ہے اور ابھی میں نے صاحب کو ادھر بلایا ہوا ہے آج آخری فیصلہ ہے اور انشاءاللہ یہ فیصلہ آخری میں کارکے رہوں گا اور آپ صاحب بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں ویڈیو بھی آخری فیصلہ آج کاؤن سا ہے اور صاحب بہن بھائیوں نے اچھے اچھے کومنٹ کرنے ہیں اور ذہن کو سمجھانے ہیں کیونکہ اس بات میں کہتا ہے کہ مزاک کی ہوئی ہے اس باتوں میں مزاکیں نہیں ہوتی یہ سیریس باتیں ہوتی ہیں تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ابو کی انتظار تو ابو آ گئی ہے یا ابھی تک نہیں آئے اب بات چیز جو ہے کرتے ہیں ابو بھی آ چکی ہے اور ابو بھی آ چکا ہے ماشاءاللہ موسم تھنڈا ہو گیا ہے آج اسی وجہ سے جو ہے میں نے کہا بہر آ جائیں اندر جو ہے اندھیرہ ہوتا ہے پھر چہرہ جو ہے نظر نہیں آتا تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کے بہر آ جائیں تو آج جو ہے بہت خوشی کی بات ہے اور ادھر یہ اس کی آنکھیں جو ہے نام کیوں ہوئی ہے کیا ہوئی ہے زہن پتر میں سوچ رہا ہوں کیا بات ہے میں سوچ رہا ہوں کیا خوشی کی بات ہے خوشی کی بات ہے اس کو کیا ہو گیا ہے اس کو لگتا ہے اس نے اس نے نا ڈکرا اٹھا لیا ہے کھیل رہی ہے اچھا میں آیا ہوں باہر میں دیکھتا ہوں میں نے کہا خوشی کی بات ہے سب کو باہر لے آئے ہو آپ بات وہی ہے جو آپ کو کل ہم نے بتائی تھی بس وہ بات وہی ہے لیکن آج بات پکی ہو گئی ہے تو اسی وجہ سے ہم نے صاحب کو بلایا ہے امی بھی آگئی ہے اور ابو بھی آگیا ہے ماشاءاللہ اور بات جو ہے نا آج بات کا انڈ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے نا اور بات کو آگے بڑھانا نہیں ہے بات کا انڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ کوئی مزاق کا ٹائم نہیں ہوتا اور یہ ہر کسی کی جو ہے نا اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں جو دھیری بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کا احترام سے ہر کسی فیصلہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ مزاق بنا لو یہ مزاق کی بات نہیں ہوتی تو آج ابو گئے تھے اور ابو سے پوچھتے ہیں آنجی ابو جان آپ گئے تھے تو کیا بنا پھر میں گیا تھا ان کے پاس آنجی ذہن نہیں مانگ رہا تھا تو میں فوٹو لے آیا فوٹو لے آئے ہو دلہنکا دلہنکا شاید پسند آ جائے اور منگلی کے لئے پیار ہو جائے آج فوٹو آ گیا ہے دیکھا ہے کسی نے یا ابھی کسی کو نہیں دکھایا چلو دیکھیں گے اس کو دکھاتے ہیں بعد میں دیکھیں گے آج جی فوٹو آ گیا ہے میں نے نہیں دیکھنا فوٹو بھائی فوٹو تو دیکھنا پڑے گا پہلے ہم دیکھیں گے بعد میں اسے دکھائیں گے ٹھیک ہے فوٹو تو دیکھنا پڑے گا اور یہ ہے کہ آج جو نا پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نا ہم سے پکی بات کر لیں ہم ہمارے پاس جو نا رشتے والے ایسے آ جاتے ہیں اور بھی تو آپ کی اگر ہاں ہے تو ہمیں پکا پکا بتا دیں اگر آپ نے نہ کرنی ہے تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم آگے کسی اور کے ساتھ جو نا رشتہ کر لیں یہ جو رشتے کی باتیں ہوتی ہیں اس میں ٹائم نہیں ہوتا بیٹا اس میں ٹائم نہیں ہوتا ٹائم نہیں ہوتا نا ہم جی نہیں کریں ہم نہیں کریں تو آپ فوٹو آج ابو جو پکی بات کر رہے ہیں تو ان کا جو ہے نا کوئی بات کا احترام نہیں ہے یعنی مان جائے گا فوٹو آپ دیکھو گا مان جائے گا فوٹو لگتا ہے خوبصورت ہے لگتا ہے میں نے دیکھی تک نہیں ہے نہ جانتا ہوں بابا جائے گا سیکھ ایک نا رہا ہے جو پھوٹو دیکھو گا یہ ہے شرمہ جائے گا میں دیکھو گیا تیکھو گیا ماہوں میں دیکھوں گیا دیکھو گیا میں نے دیکھو گیا دیکھو گیا یہ ہے warfare ان slip پھوٹو دیکھ لو کیسی آئے بڑا اچھا بڑا اچھی ہے خوبصورت ہے آپ بھی دیکھیں جی زین کی ہونے والی دلہن با جی با کیسی ہے بہت اچھی ہے اور یہ بتاؤ کہ اس کا قاد بڑا ہے پھوٹو میں تو قاد اببو تو گئے تھے ہمیں بھی گئی تھی اببو بھی گئے تھے زین سے بڑا قاد ہے زین سے بھی پڑا قاد ہے تو پھر یہ ہے کہ میری بات سن لو یہ ہے کہ اببو آپ کی وہ منگنی پکی کر کے آئے ہیں ہے نا اببو منگنی پکی کرتے چاہتے ہیں فوٹو اسی وجہ سے لے آئے ہیں دیکھ لو دیکھ لو یہاں دیکھنے میں کیا ہے یہ دیکھ رہا ہوں ہے ہاں اے کبھی ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے بہت میں نے کہا اببو میری بات سنو اببو منگنی پکی کر کے آئے ہیں اور آپ کی منگنی کرنی ہے انہوں نے کہا منگنی کی تاریخ دے دو تو ہم نے کہا ہم پوچھ کے بتائیں گے دیں گے دیں گے ابھی ان کو کوئی بیٹ کریں نہیں دینی ہے یہ تو نہیں ہے آپ کی بات سنی ہے بڑوں کی بات سننی پڑتی ہے جیسے فوٹو لے کر آ رہے ہیں دکھا رہے ہیں بڑوں کی بات سننی چاہیے میں نے کہا جیسے رشتے کر رہے ہیں فوٹو لے کر آ رہے ہیں بات ہو رہے ہیں پھر منگنی کا بھی ٹائم آپ دے دیں مجھ سے کچھ نہ پوچھیں دے دیں آپ کی صلاح نال ہو نا آپ نے گھر بسانا ہے ہم نے نہیں بسانا آپ کی شادی ہوگی پھر بھی ہے کتنا چار پانچ دن ٹائم نہ لیا کرو یہ نا پھر سوچتا رہتا ہے پھر نا یہ بدل جاتا ہے ٹائم لینا پڑتا ہے ہاں یہ نہیں ہے کہ اگر یہ نا نا کرتا ہے اس میں سیریعت بات ہوتی ہے اور یہ نا نا جیسے کرتا ہے یہ وہ ٹائم نہیں ہے پرانے زمانے کا جب ہمام باپ رشتے کر دیتے تھے ہاں جی اور کیا چاہیے ہم نے لڑکی بھی دکھا دیا ان کو اور اس میں جو ہے نا اور ان کو کیا چاہیے ٹھیک ہے جی اوکے ہاں جی اوکے ہاں تو منگنی کا ٹائم نکالیں گے پھر منگنی کریں گے پھر ڈھوم کے لگائیں گے پھر مٹھائی بھی لے آنا مٹھائی بھی باٹیں گے مزے ہوں گے ٹھیک ہے نا ہاں جی ماشاءاللہ یہ تھی جو آج بات آپ کو بتانے والا تھا یہ تھی ماشاءاللہ بات اور زین کی جو ہے نا ہم اب منگنی کر رہے ہیں اور فوٹو بھی دلہن کا آگیا ہے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ زین کی جو ہے نا منگنی کروا کے رہیں گے انشاءاللہ میں زین کی منگنی کروا کے رہوں گا کیونکہ رشتہ بہت اچھا ہے اور لڑکی بھی بہت اچھی ہے اور ایسا رشتہ پھر نہیں ملتا ٹھیک ہے نا کسمت والے کو ملتا ہے نہیں یار اور بھی ہیں لیکن اچھا رشتہ جو آتا ہے نا کسی کسی کو ملتا ہے اچھا رشتہ ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا پھر یہ نہیں کرتے ویڈیو جو ہماری جو بھی ویڈیو ہوتی ہے ساتھ جو ہوتی ہے اور ڈراما کرنے کی ہمیں عادت بھی نہیں ہے اور ڈراما بنانے کی بات سیریہ تھا اس میں ہم اسی وجہ سے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ساب بین بھائیوں کو بھی پتہ لگے خوشی کی بات ہے آپ سے ہم بنائیں گے اس کا رشتہ کریں گے اور منگنی بھی ہوگی اور شادی بھی ہوگی یہ جو ہے نا ساب جو بھی چیزیں ہیں ساب بین بھائیوں سے شیئر کرتے رہیں گے ٹھیک ہے نا تو ماشاءاللہ جی یہاں پہ ہمارا ویلوگ بھی مکمل ہو چکا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کا دینا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ تک کے لئے ہمیں دے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ